بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارہ کیسے کرتے ہیں استخارہ کا کیا طریقہ ہے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب آپ کو کسی دوسری ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ کوشش کروں گا سب سے پہلے یہ سمجھیں استخارہ کا طریقہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1166 پہ اور فتاوہ شامی کھول کر دیکھئے گا جلد نمبر 2 صفر نمبر 470 پہ لکھائے دوسری بات استخارہ کہتے کس کو ہیں استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنا اللہ سے اچھائی کو مانگنا کہ اللہ یہ چیز مجھے اگر اچھا ہو یہ چیز اگر اچھی ہو یہ کام اگر اچھا ہو تو مجھے دے دے میں اس کو کرنا چاہتا ہوں اس کام میں اللہ سے اچھائی کا مانگنا بھلائی کا مانگنا خیر کا مانگنا یہ ہے استخارہ اس کا مطلب اب استخارہ کن کاموں میں کر سکتے ہیں جو واجب ہیں جو ضروری ہیں ان کاموں میں استخارہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کروں گا یا نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو ضروری ہے حج کرنا ہے آدمی کو اب کرے گا استخارہ کہ حج کروں گا یا نہیں کروں گا بالکل غلط ہے استخارہ اس کے لئے ہے ہی نہیں حج کروں گا یا نہیں کروں گا یہ نہیں کرے گا ہاں یہ کر سکتا ہے حج کے لیے سفر اس جمعہ کو کروں گا یا ہندہ جمعہ کو کروں گا ایسا کر سکتا ہے یعنی بے الفاظ دگر جن کاموں میں شرعن جن کاموں کا کرنا ضروری ہے ان میں استخارہ نہیں کیا جاتا ہے نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا استخارہ نہیں کیا جاتا ہے نکاح کروں گا یا نہیں کروں گا اس میں بھی استخارہ نہیں کیا جاتا ہے اب نکاح کی جب بات آگئی ہے میں ذرا اس میں یہ بتا دوں نکاح کروں گا یا نہیں کروں گا اس میں استخارہ نہیں کیا جائے گا لیکن نکاح میں اس عورت سے کروں گا یا نہیں کروں گا اگر عورت ہے نکاح جس سے ابھی میرا رشتہ لگا ہے اس مرد سے کروں گی یا نہیں کروں گی یہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فروعات میں سے ہیں جو اصل ہے نکاح کرنا وہ تو ہے سنت محکدہ ضروری ہے نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو نکاح کروں گا نہیں کروں گا یہ نہیں کر سکتے استخارہ اس لڑکی سے کروں گا اس مرد سے کروں گی یا نہیں کروں گی یہ استخارہ کر سکتے ہیں یا استخارہ کس تاریخ میں کروں استخارہ اس مہینے کروں یا آئندہ سال کروں یا دو سال کے بعد کروں کب کروں اس طرح آپ استخارہ کر سکتے ہیں اب سمجھئے اس کے بعد رہا استخارہ کتنی مرتبہ کریں گے استخارہ کم سے کم سات مرتبہ کریں گے اگر پہلی مرتبہ میں دوسری مرتبہ میں یا دو تین مرتبہ میں اگر استخارہ کا جو مطلب تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا وہ دل کا جو رجحان تھا وہ واضح ہو گیا کہ ہاں اب میں اس جگہ نکاح کرلوں گا تو اب جو ہے دو تین مرتبہ کر چکے ہوں گے تو اب کرنے کی ضرورت نہیں پہلی مرتبہ میں اگر پتا چل گیا استخارہ کا جو ریجلٹ ہوتا ہے وہ سامنے آ گیا تو اب آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پتا نہیں چلے تو اس طرح کرتے کرتے کم سے کم سات مرتبہ کرنا چاہیے سات مرتبہ اب ذرا اس کو سمجھئے استخارہ کے لئے استخارہ کرنے کے بعد میں طریقہ انساءاللہ بھی بتاؤں گا آپ کو خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ خواب میں آئے گا تو پتا چل جائے گا خواب دیکھیں گے خواب دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے اصل جو ہے دل کا رجحان ہے آپ کے دل میں کیا ہے دل کدھر گواہی دیتا ہے وہ دیکھنا ہے خواب کا آنا ضروری نہیں ہے خواب آ جائے ایک الگ بات ہے خواب آ جائے تو ابھی انشاءاللہ آگے اس کو بتاؤں گا آپ کو اس کے بعد یہ رہی یہ بات کیا استخارہ کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ضروری ہو جائے گا استخارہ میں پتا چلا کہ ہاں اس لڑکے سے نکاح کرنا میرے لئے بہتر ہوگا تو کیا اب اس سے نکاح کرنا ضروری ہو جائے گا اس کے خلاف کرنے سے گناہ ملے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے استخارہ ایک تلخیر کا طلب کرنا تھا اگر آپ کو بظاہر اس کے خلاف نظر آنے لگے استخارہ کیے ہوئے تھے کہ ہاں فلان لڑکے سے نکاح کر لوں گا میرے لئے اچھا ہی ہے استخارہ میں پتا چلا لیکن بظاہر پتا چلا ظاہری طور پر دیکھتے ہیں ارے وہ تو گالی دے رہا ہے وہ تو شراب پی رہا ہے وہ تو ایسے ہے وہ ایسے ہے پتا چلا اب استخارہ کے خلاف بھی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے استخارہ کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا یہ ضروری اور واجب نہیں ہے ٹھیک ہے مسئلہ میں انشاءاللہ کھول کر بیان کروں گا رہی یہ بات کہ رجحان جو ہے کبھی کبھی خواب کے ذریعہ بھی پتا چلتا ہے اور خواب میں اگر سفیدی یا سبزی سبز کلر جو ہرا کلر آتا ہے اور جو ہے وائیڈ کلر اگر خواب میں اس طرح کچھ دکھے تو سمجھئے کہ جو آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کے کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ ہاں وہ کر لیجئے نکاح کروں گا فلان لڑکے سے نہیں کروں گا اب ہرا کلر یا پھر وائیڈ کلر سفید کلر نظر آیا خواب میں تو اب جو ہے آپ نکاح کر لیں اس سے یہ اشارہ ہے اگر خواب میں جو ہے کالا کلر یا لال کلر نظر آنے لگے کچھ بھی آ سکتا ہے کوئی لال دھاگہ آ جائے یا کوئی لال سا کچھ بھی نظر آ جائے آپ کو خواب میں یا کالا نظر آ جائے تو اس سے سمجھئے کہ اس کے نئے کرنے کی طرف اشارہ ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اصل جو ہے خواب کی بات ہے یہ تو خواب کا آنا نئے نا کوئی گارنٹی نہیں ہے خواب آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے لیکن اصل دل کا رجحان یہ ہے وہ کیسے ہے بار بار کر رہے ہیں سات مرتبہ کر چکے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے اب دل میں سوچئے کہ میں کیا کروں میرے لئے بہتر ہوگا دل جدھر آپ کا گواہی دے کر لیجئے اگر دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں کروں گا نہیں مجھے پریسہ نہیں لگ رہی ہے اس میں مت کریے یہی ہے استخارہ جو دل کا رجحان دل جدھر میلان کر جائے دل جدھر گواہی دے وہی ہے استخارہ میں وہی مطلوب ہے ٹھیک ہے خواب کا آنا ضروری نہیں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ خواب خواب کرتے رہتے ہیں اکثر حضرات ٹھیک ہے اب اس کے بعد سمجھے میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو رات میں کرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے رات میں دن میں بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے دن میں بھی بالکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ بھی سمجھئے طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت استخارہ کی نیت سے پڑھیں گے نماز پڑھیں گے دو رکعت نماز دل میں ارادہ کریں گے کہ میں استخارہ کی نماز پڑھ رہا ہوں عورت ہے تو پڑھ رہی ہوں دو رکعت پڑھیں گے طریقہ کیا ہے جس طرح عام طور پر نفل نماز پڑھتے ہیں بالکل وہی طریقہ لگ سے کوئی طریقہ ہے ہی نہیں لیکن ہاں ایک بہتر طریقہ جو بتایا گیا ہے کتابوں میں آتا ہے اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے پہلی رکعت میں جو ہے آپ سورہ یعنی علمد شریف پڑھنے کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایوہ الکافرون قل یا ایوہ الکافرین جو ہے اس سورہ کو مکمل پڑھئے گا ٹھیک ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص یعنی جو ہے قل ہوا اللہ احد اس سورہ کو مکمل پڑھئے گا یہ جو ہے بہتر طریقہ ہے ورنہ اگر آپ چاہیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس طرح پڑھنا اگر آپ چاہیں گے کوئی بھی سورہ پڑھنا پہلی رکعت میں دوسری سورت میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے ٹھیک ہے اب دو رکعت نماز پڑھیں گے استخارہ کی نیت سے جب دو رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد دعا کریں گے یہی ہے ذرا دعا یاد کرنی پڑے گی آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو آپ جو ہے لکھ کر کتاب دیکھ کر بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں میں جو دعا بھی آپ کو بتاؤں گا استخارہ کی دعا اصل دعا یہ ہے اب نماز سے جیسا ہی فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ کی حمد و سنہ کریں گے یعنی الحمدللہ کہیں گے اللہ کی تعریف کریں گے پھر جو ہے حمد و سنہ مطلب وہی ہے اللہ کی تعریف کرنا الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کرنے کے بعد دروسری پڑھ لیجئے گا یہ بہتر ہے آپ کے لئے اب دروسری پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھئے گا ابھی میں دعا کا طریقہ بتاتا ہوں دعا پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دوں میں انساءاللہ سکرین پر بھی آپ کو دے دوں گا اس کو بھی دیکھ کر آپ لکھ سکتے ہیں تو میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں لیکن الگ الگ بلکل پڑھ کے سناوں گا جلدی جلدی نہیں پڑھوں گا تاکہ آپ کو کوئی الجھن نہیں ہو ٹھیک ہے اب سمجھے دعا یہ ہے اللہم انی استخیروکا بعلمکا و استقدروکا بقدرتکا وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعُدِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہمَّا إِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ یہ جو هذا الْأَمْرَ آیا اس کو یاد رکھئے گا دو جگہ هذا الْأَمْرَ آئے گا ٹھیک ہے یہ جو هذا الْأَمْرَ جب آئے گا پڑھتے پڑھتے ابھی اور بھی لمبی دعا آگئے ہے جب یہی هذا الْأَمْرَ تک پہنچئے گا پڑھئے گا تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَذَا الْأَمْرَ کہنے کے بعد تھوڑی دیر خاموس رہیے گا دل میں سوچئے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں جس کام کے لئے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کا تصور کرئے گا تصور کہتے ہیں دل میں سوچئے گا اس کو تھوڑی دیر اس بات کو اس کام کو سوچئے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں استخارہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آگے پڑھئے گا دعا آگے کیا ہے خیر اللی فی دینی ومعاشی وآقیبت امری او آجلی امری وآجلی فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّا هَذَ الْأَمْرَ اَنَّا هَذَ الْأَمْرَ جب ختم ہو جائے ہاد الْأَمْر پھر آ جائے گا دو بارہ پہلی مرتبہ آ چکا تھا پھر دو بارہ آ رہا ہے ہاد الْأَمْر اب یہاں پر بھی تھوڑی دیر خاموس رہیے گا اور دل میں تصور کرئے گا سوچئے گا کہ میں کس کے لئے استخارہ کر رہا ہوں جس کام کے لئے اس کا تصور کرئے گا پھر اس کے بعد آگے پڑھئے گا شَرُّ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِي وَآقِبَتِ أَمْرِ اَوْ قَالَ آجِلِ أَمْرِ وَآجِلِهِ فَصْرِفْهُ بس اتنی دعا ہے اس کو پڑھئے گا اب اس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو جو پڑھئے گا قبلے کی طرف روح کر کے پڑھئے گا ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھے رہیے گا میں نے جائے نماز پر بیٹھے رہیے گا اب اس دعا کو پڑھنے کے بعد قبلے کی طرف ہی روح کر کے پڑھئے گا جب ہی اس کو مکمل کر لیں گے اب اس کے بعد آپ قبلے کی طرف روح کر کے سو جائیے گا قبلے کی طرف چہرہ کر کے یعنی دائینہ کروٹ پہ دائینہ کروٹ کب ہوتا ہے دائینہ کروٹ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دائینہ ہاتھ جو ہے کروٹ لے کر سویں گے تو دائینہ ہاتھ نیچے کی طرف ہوگا تو یہ جو ہوگا آپ کا دائینہ کروٹ کہتے ہیں اس کو دائینہ ہاتھ جب نیچے کی طرف آ جائے جیسے یہ دائینہ ہاتھ ہے یہ نیچے کی طرف آ جائے گا اور یہ ہاتھ اوپر کی طرف آ جائے گا میں پھر کروٹ لے کر سو جاؤں گا تو یہ ہے دائنہ کروٹ اور چہرہ کدھر ہوگا روح کدھر ہوگا یہ قبلے کی طرف ہوگا اس طرح کر کے آپ سو جائے گا اگر خواب آ جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر خواب نہیں آئے تو پھر دل کا رجحان دیکھئے گا ایک مرتبہ میں پتہ نہیں چلے تو سات مرتبہ کم سے کم کرئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی تفصیل کے ساتھ پورے یوٹیوب پر ویڈیو کا اس استخارہ کے بارے میں ویڈیو کا ملنا بہت مشکل ہے دھون کر دیکھ لیجی آپ تو یہ جو میں نے بتایا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کیونکہ استخارہ کیا کریں کیسے کریں سب بلستے رہتے ہیں خواب آپ کرتے رہتے ہیں خواب نہیں آرہے خواب میں وہ آرہے اس لئے میں نے بتا دیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں